بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے لوگ سوالات اٹھانے لگ گئے تھے لیکن اب سینٹ میں ایک بار پھر وہ سوال اٹھایا گیا جو کہ کچھ حد سے پہلے بھی اٹھایا گیا تھا سیپک کے حوالے سے حکومت سے سوال کیے گئے اور ان سوالوں کے اندر سے ایک سوال ویسٹن کوریڈور اور ایسٹن کوریڈور کا تھا ویسٹن کوریڈور کے حوالے سے اپوزیشن ابل خصوص سوال اٹھایا کہ ویسٹن کوریڈور کے اوپر کیا اس طریقے سے کام کیا جائے گا جس طرح ایسٹن روٹ کے اوپر کام کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان میں اس سیپک سے چائنا کو کیا فائدہ ہوگا تمام کی تمام چیزیں کیوں سامنے نہیں لائی جاری کیوں سیکرسی مینٹین کی جاری ہے حکومت سے ڈیمانڈ کی گئی اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرماؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں پرگیڈیا ریٹائر فاروق عمید صاحب سینئر انلسٹ ان کے ساتھ تشیف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے فاروق صاحب سب سے پہلے تو سیپک کے اس جو کوسٹن ایک تو ویسٹن روٹ کے بارے میں اٹھا گیا اس کے بارے میں تو پہلے بھی بات ہوئی تھی ایسن اقبال صاحب گئے تھے انہوں نے ساتسفائی کرنے کی کوشش کی گئی وزیر آزم صاحب نے ساتسفائی کرنے کی کوشش کی ایک بار پھر یہ سوال اٹھا ہے تو یہ تو انہوں نے سیلف ایک سوال یہ نشان بن گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دراصل آپ بنیادی چیز کو مس کر گئے یہ ویسٹن روٹ اور ایسٹن روٹ یہ تو پہلے بھی کانٹروورسی تھی لیکن جو بنیادی بات کل اٹھائی گئی ہے جو سوال اٹھائے گئے اور جو چیئرمن سینئٹ نے بھی کہا کہ جی ایسن اقبال صاحب سینئٹ میں آکے پاکستان اور چائنہ جس کو گورنمنٹ نے بلکل چھپا کے رکھا ہوا اس کو ٹیبل کیا جائے بفور در سینئٹ وہ ہے سیکریسی والی بات جی وہ ہے وہ کہہ رہے کہ جی اس کو پردنٹ کیا جائے ساتھ ہی جو ہمارے دو چند سینٹرز ہیں فرم بروچستان انہوں نے یہ بات پی اٹھا دی پیسے کہ جی ویسٹن روٹ جو ہے ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ سی پیک میں صرف ویسٹن روٹ ہے لیکن یہ اسٹن روٹ جو ہے یہ کدھر سے آگیا ہے اور سارا پیسہ جو ہے سنا ہے پچاس ارب کے قریب جو ہے پیسہ وہ لگائے جا رہا ہے اسٹن روٹ کے اوپر اور انہوں نے پھر زیادی بات ہے پرونشلزم کی بات کی ہے کہ یہ گیم چینجر تو پنجاب کے لیے ہوگا بروچستان کو کیا فائدہ یہ وہ تو حالانکہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ایسن اقبال صاحب نے پچھلے چھے آٹھ مینے میں بڑی منت سے تمام سٹیک ہولڈرز کو جا کے بریفنگ دی ہیں لیکن پھر یہ سوال اٹھائے جا رہے دیویلمنٹ ایک یہ ہوگی ہے کہ جناب ایسن اقبال صاحب نے چینجمنٹ سینجر کو سیپیک کا ڈاکومنٹ جا کے ان کو پیش کر دیا ان کی چیمبر میں اور کہا کہ جی یہ جو سینجر ہیں جو بھی اس کو ڈاکومنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ چینجمنٹ سینجر صاحب کے چیمبر میں آئیں اور وہاں پر اس ڈاکومنٹ کو اگزیمن کریں میرا سوال یہ ہے میرا خالہ ہمارے موترم سینجرز کا پونٹ ایو بھی ٹھیک ہے بھائی وائی دس سیکرسی کیوں ایک اگرمنٹ کو جو اس میں یہ کوئی نیوکلر پروگرام تو نہیں ہے پاکستان کا جس کو ہم بلکل ہم نے چھپا کے رکھا ہوئے بھائی اور وہ تو ہونا بھی چاہیے اس طرح کہ جناب جس میں ایلرڈی پروجیکٹس ہیں آپ کے کمیشل اپنا کمیونکیشنگ پر پروجیکٹس ہیں انفرسٹرائچر پروجیکٹس ہیں یہ پبلک انفرمیشن ہے اور کس پر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے کتنا پیسہ آ رہا ہے کتنا ڈسپرس ہو رہا ہے کون گورنمنٹ کی حمل کرے یہ تمام چیزیں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے شیئر ہونی چاہیے لیکن اتا سیم ٹائم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیپیک کو اس لیے بھی سیکرسی مینٹین کی جا رہی ہے کیونکہ بہت سارے دشمن ہیں بہت سارے ملک دشمن ہیں بہت سارے یہاں ملک دشمن ہیں لیکن اتا سیم ٹائم اگریمنٹ کے بارے میں جو سوال کیا گیا بیسک سوال کہ چائنہ کو اس سے کیا فائدہ دیا جا رہا ہے وہ اس کے بعد میں کوئی جواب نہیں ہے جو بندہ 46 بلین ڈالر دے رہا ہے تو وہ ظاہر ہے اپنے فائدے کے لیے دے رہا ہے اگر اتنی محبت پاکستان سے ہوتی تو وہ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی بغیر غرض کے پیسے دے رہا ہو دیکھئے کیسے فائدہ ہو رہا ہے اور ان کو فائدہ ہونا چاہیے ان کا حق ہے اگر اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے ہم نے اپنے مفاد کو دیکھنا ہے یہ سوال ویلڈ ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں یہ سوال ویلڈ ہے کہ سی پیک پروجیٹ کی تفصیلات کیوں چھپائی جا رہی ہیں یہ سوال ویلڈ ہے کہ ویسٹرن روٹ کے اوپر کام کیوں نہیں ہو رہا یہ سوال ویلڈ ہے کہ چینی انویسٹرز کو اگر چالیس سال تک آپ ٹیکس انزیمشن دیں گے تو جو پاکستانی انویسٹر ہیں ان کے اوپر جو امپیکٹ آئے گا گورنمنٹ اس کو کیوں نہیں دیکھ رہی لیکن لیکن بات یہ ہے یہیں سے گفتگو سارٹ کرتے ہیں دوبارہ تنبیل صاحب لیکن میرے ساتھ بھی لائن پر موجود ہیں سینیٹر نومان وزیر صاحب پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں بہت شکریہ نومان وزیر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کل یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے سیپے کے حوالے سے ایک سوال تو ویسٹر نیستن کوریڈور کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ آلڈری اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے اور یہ سیکرسی والی بات حکومت کا اس کے اوپر کیا پھر ریپلائے تھا آپ کے سوال کے اوپر آپ تمام لوگوں کے اور کل سینیٹر میں بات ہو اس کے اوپر حالا کے بڑی تینیٹر کی کمیٹیز دو کمیٹیز ہیں نیشنل اسیمیلی کی بھی ہے جوورمینٹر میں براہی بھی ہے تو پانچ سے کمیٹیز ہیں ہم نے باتیں کی ہم نے دسکشن کی لیکن کل پہلی دفاع کیلمن پلننگ کمیشن ایسن اقبال صاحب نے آکر پہلی دفاع بتایا ہے کہ there is no agreement there is a memorandum of understanding اور انہوں نے یہ کمیٹ گیا کیلمن پلننگ کمیٹیز ہیں ورانڈم آنڈسکننگ کو ہے وہ چیرمن سینیٹ کے دفتر میں پڑا ہوگا جس کو چاہیے وہ جا کر دے دیکھ لیں لیکن لیکن it will not become a public دفتر میں now for the first time this government has shared that MOU with the parliament تو کل میں گیا سینیٹر چیرمن سینیٹ کے دفتر میں شاب کو آکھ میں جب سینیٹ سیشن ختم ہوا انہیں کہا ابھی ملا نہیں ہے کل میں کل آکر دیکھتے نا so this is what the sharing of the facts جو government share سینیٹر صاحب کینڈلی یہ فرمائیں کہ آپ نے بھی کل یہ statement دی تھی کل پرسول on the floor of the senate کہ جو economic coordination committee کی جو میٹنگ دھونی ہے recently ان کے منٹس میں جہاں پہ سی پلیک کے بارے میں اہم کچھ فیصلے کیے گئے ہیں ان کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں آپ کے خال میں یہ اتنی سیکرسی جو ہے government maintain کر رہی ہے اور یہ document وہ مطلعہ hesitate کرتی ہے محترم parliamentarians کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہوئے why is this so much of secrecy میرے خیال میں جتنا بھی agreement تو ہوتے ہیں MOU ہے جو MOU کیا گیا پھر joint commission بنایا گیا کہ جو بھی agreement ہوئے گا وہ joint commission کے سامنے جائے گا number one there is no agreement اب انہوں نے MOU sign کیا اور یہ بڑا پاکستان کو undersell کیا گیا اس کے اندر they have not really appreciated it آپ کو just imagine کہ اگر ایک figure میں آپ کو دیتا ہوں جو total exports ہیں چینہ اس کی اس وقت ہے کوئی 2282 billion dollars جی اگر 10% پاکستان سے گزرے تو 228 billion dollars کا transport ہوئے گا پچاس ہزار تریلر آپ کے پاکستان میں انٹر کریں گے یا ننسی کریں گے exit کریں گے ہر 45 second path ایک oil tanker خالی کیا جا رہا ہوگا اس پر اگر 100 ڈالر یا 200 ڈالر لیا جائیں 100 ڈالر لے جائیں تو 160 billion آپ کو اس پر انکم آئے گی جاہر برجید صاحب ان کے منسٹر ہیں انہوں نے کہا جید انہوں نے تو بڑا high figure دیا کہ 70,000 70 billion dollars figure دیا کہ tolls سے انکم آئے گی یہ figures کہاں ہیں why want the government to share this with us آپ planning کرتے ہیں تو آپ پہلے traffic تو پتہ کریں کتنا ہے کہ two lane, four lane, six lane نہ planning commission تو ایسین اقبال صاحب سینیٹر صاحب یہاں پہ پاکستان مسلم ڈیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں کہ سی پیک منصوبہ اس کے اوپر آثارٹی بنانے کی بات آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں ایسا کیوں ہے کہ زیادہ مخالفت ان سیاسی جماعتوں کی طرف سے دیکھنے میں آ رہی ہے جو establishment سے جن کی قربت ذرا زیادہ نمائع ہے کیا یہ درست impression ہے سر؟ نہیں بالکل غلط میں سینیٹر میں پارلیمنٹ کا لیڈر ہوں مجھے کسی ادارے نے کسی پارٹی والے نے چیئر بن میرے نے کسی نے کوئی direction نہیں دی ہم سینیٹرز جو اپنا خود سمجھتے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں ہم وہ بات کرتے ہیں اور نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے کہ یہ بہت transparent چیز سامنے ہیں سینیٹرز صاحب سینیٹرز صاحب کارنلی یہ فرمائیں یہ فرمائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر نہیں ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جتنے ہمارے پراؤنسٹ ہیں ایک تو ان کو ان بورڈ لینا چاہیے تو ایسا کوئی جوائنٹ ادارہ ہونے چاہیے جس کو سی پیک ڈیوریمنٹ آثورٹی بھی کہا جا رہا ہے جو بھی ہے جس میں فوج جو سیکرورٹی سٹریٹیجک معاملات ہیں سیویل گرمنٹ جو ہیں آپ جو سب پراؤنسٹ ہیں کے پی بلکستان پنجاب کے لوگ کیا سب کو ملکے اس پوجرک کو نیچلانا چاہیے فور پر 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 ٹرانسپرنسی اور جوائنٹ اوپریشن ان مینجمنٹ نہیں ہونی چاہیے میرے خال میں بیگر صاحب آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میرے خال میں بیگر صاحب آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یوڈٹ کو برانے کی ضرورت نہیں اگر آپ کے سینیٹر پر کرتے ہیں سینیٹرز کو ایک ساتھ بجاتے ہیں ایک مٹھی سینیٹرز کیا ہے اس کا کہ کس طرح کیا جائے گا اب آپ نے ایک کے پی کے کے مثال دوں یہ روڈ جو سب سے اتنا جو چائنا جو کر رہے ہیں چائنا کر رہے ہیں اگرز کیلئے جہاں وہاں ریڈکلزم ٹررزم ہوتا تھا ہمارے جیسے علاقے میں ٹررزم بغیرہ یہ روڈ تو در سے گزر ہی نہیں دی یہ حسن افدال آ کر سیدھی جاتے یہ ڈی اے خان یہ پاس کرو جھنٹ تو یہ ہم نے تو آپ کو نقصان میں گرا دیا اب آگے جو چلتا ہے کم بس کم وہ جوالٹی اور ایک بیجنری سوچ ستے چلے نا آپ نے چائنا کو اتنا بڑا کنفیشن دیا کہ جو بوم وارٹرز کو ایکسیس کسی کو آپ نے نہیں دیا کیا ہمارے فرینڈ نے دیا بہت اچھا کیا لیکن یہ گیم چینجر ہے تو چائنا کیلئے گیم چینجر ہے پاکستان کیلئے اچھا ہے چائنا کیلئے گیم چینجر بہت بڑا ہے ٹھیک ہے سیناٹر نومان وزیر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا پاکستان کے لیے سے زیادہ چائنا کے لیے گیم چینجر ہے اور وہ تو ڈیفنیٹلی ایک بات کہی بھی جا رہی ہے لیکن ترمیر صاحب اپنا پوائن مکمل کے بعد پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ پنجاب کو یہ صحیح بات ہے بڑے بھائی کا رول ادا کرنا چاہیے روایتی چودری کا رول ادا نہیں کرنا چاہیے یہ جو سوالات سینیٹر صاحب نے اٹھائے ہیں فاروق صاحب نے اٹھائے ہیں یہ ویلڈ کوئیسٹن ہے ان کے اوپر بھی جو سیسی کفتیں ہیں ان کو مطمئن کرنا چاہیے لیکن دوسری بیبسی یہ ہے کہ یہ انکم کمانے کا ذریعہ ہے جہاں ڈیویلمنٹ پراجیکٹ ہو جائے آپ اس کی مخالفت کریں آپ کو پیسے ملتے ہیں کالا باگ ڈیم کی مخالفت کرنے والوں کو پیسے ملے آئل لوبی نے کیا کیا یہ ہم جب شک کرتے ہیں ہم جب انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہمارے ماضی کے تجربات ایسی ہیں آپ دیکھئے جی ایس پی پلس آیا ہم جہاں پہ اس اس طرح سے لوگوں نے اس میں سے چیزیں کی ویسٹ کا پیسہ تھا وہ آپ سوچ رہے ہیں اس کو کانٹینو کریں یا نہ کریں ہم نے دیکھا کہ یو ایس سیڈ کے پیسے دیئے گئے تعلیم کے لیے وہ پیسے کہہ رہے ہیں واپس لے کے جا رہے ہیں چونکہ سندھ گورنمنٹ اس کو نہیں کر سکی اب 46 ملین ڈالر آیا اگر ہم اپنی یہ نا اہلی کی وجہ سے اپنے اختلافات کی وجہ سے کھو دیں تو یہ پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوگا لیکن جس طرح تنمیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے باقی تمام چیزیں الگ ہیں لیکن جو تنازے اٹھتا ہوا نظر آ رہے ہیں اس تنازے کے حوالے سے سوالات تو اٹھ رہے ہیں لیکن اگر واقعی میں یہ کویسچن جس طرح آپ نے بھی سوال کیا سینیٹر صاحب سے اگر دوسری طرف سے آنا ہوتا تو فاروق صاحب وہ تسلیہ جو دی جاری ہیں سی پی کے حوالے سے وہ نہ دی جاری ہوتی ہے دیکھیں میں تو بہت جس طرح پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ایسن اکبار صاحب نے بڑی منت کریں اس پوری پروجیکٹ کے اوپر ابھی شباز شریف صاحب جو چینہ گیا ہوئے وہاں پہ بھی ذری بات ہے سی پیک کے ایم شور اس میں بڑی بات چیت ہوئی ہے کل آرمی چیف چینیز ایمبسی میں گئے ہیں اور انہوں نے کس دی بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے سی پیک کے سیکیورٹی اور سی پیک کے اوورال اس کے پروجیکٹ کی کامیابی کے بارے میں تو میں پھر وہی بات ہوں گا کہ اگر ابھی بھی ریزرویشنز ہیں کپی میں جو ہمارے پارلیمنٹ تیجرز ہیں برچستان میں برچستان میں برچستان میں پہلے کیا کہا گیا باز میں کیا کہا گیا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو چاہیے فیڈل گورنمنٹ کو دیکھیں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ کپی اور ان کے سانیٹر وہ کہتے ہیں اگر سی پیک کا معاملہ ٹھیک نہ ہوا تو پاکستان چین کے تعلقات افیکٹ ہو سکتے ہیں اگر سی پیک کا معاملہ صحیح مینجڈ نہ ہوا پاکستان کی ایکانومی کے بارے میں سوچنا اور پاکستان کے فیوچر کے بارے میں سوچنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے لیکن جا پاکستان کے فیوچر کی بات کر رہے ہیں تو ہر صوبے کا جو مستقبل ہے وہ بھی اتنی اہمیت کا حامل ہے اور بات کریں سندھ کے مستقبل کی تو سندھ کا مستقبل ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ قائم علی شاہ صاحب کے جانے کے بعد پہلے یہ کہا جا رہا تھا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کو جو ہے ویڈاوٹ انی کمپیٹیشن ایلیک کر لیا جائے گا لیکن اب پی ٹی آئے نے اپنے ایک جو امیدوار ہیں ان کو نامزد کر دیا ہے تین ایم ٹی ایس کے ہونے کے باوجود بھی تنویس آپ پی ٹی آئے نے اپنے ایک جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے امیدوار کو کھڑا کیے دوہزار آٹھ کے بعد اتنے الیکشن ہوئے ہیں اس میں یہ ایک کنسنسز ہوتا تھا کہ سب کو مل جل کے مشورہ کر کے مخالفین کو بٹھا دیا جاتا تھا اور ایک متفقہ وزیرعالہ آتا تھا اور یہ میسے ہی دیا جاتا تھا کہ یہ بہت سٹرونگ پوزیشن ہے اس کی اب یہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے تین سیٹیں ہیں ایک بندہ الیکشن لڑ رہا ہے ایک نے تائید کی ہے ایک تجویز کی نندہ ہے یہ تین پورے ہو گئے ایمکی ایم بھی ان کا ساتھ چھوڑ چکی اس نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم غیر متعلق رہیں گے اس سے فنکشنل لیگ بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی آج تین بجے جو سندھ اسمبلی کی بیلڈنگ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ اس کو کہتے ہیں ڈیویئن پول کے ذریعے ہے یہ خفیہ شماری کے ساتھ نہیں ہوگا اس کے لیے مرادلی شاہ پیپرز پارٹی سے تحریک انصاف سے خورم شیر زمان اب ایمکی ایم پہلے تو دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی رابطہ کمیٹی لندن نے کہا کہ آپ اس میں شامل ہوں انہوں نے کہا ہم اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے سنا یہ جا رہا ہے کہ ایمکی ایم کو یہ آفر کی ہے کہ ہم آپ کو سندھ حکومت میں شامل کرنے پہ گھور کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر اپنے آپ کو لا تعلق کر لیں اگر نہیں دیکھئے فنکشنل لیگ جتنی تنقید کرتی ہے یہ کیوں آکے ایوان کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ان کو کامز کام ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہیے تھا اگلے چند گھنٹے بہت ایمپورٹنٹ ہیں مجھے لگتا ہے کہ پورا زور لگا رہی ہے سندھ حکومت کہ یہ خورم جو ہیں یہ بیٹھ جائیں اس کے لیے عمران خان تک بھی رابطے آئے ہیں دھمکی بھی دی گئی ہے کہ ڈیویلمنٹ فانڈ روک لیے جائیں گے سب سے انٹریسٹنگ بات نہیں کہا یہ ہے کہ جن لوگوں نے تجویز کیا ہے پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کو مراد علی شاہ کو قائم علی شاہ صاحب ہیں اور یہ سرائی دورانی صاحب بلاہل صاحب ان اتصاف ان کا جو ناراض گروپ ہے وہ ٹیلی فون کر رہے ہیں خورم کو اس کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر خفیہ رائشماری ہوتی ہم آپ کو ووٹ دیتے توقع یہ ہے کہ نائنٹی ون سیٹے ہیں پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی کا خیال ہے پیپلز پارٹی کے پاس تو واضح برتری ہے اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے وہ خورم صاحب کا آگے بڑھنا وہ ایک تھوڑی بلکل ہی الگ چیز نظر آتی ہے لیکن اتا سیم ٹائم ایمکی ایم کا خاموش رہنا مراد علی شاہ صاحب کا ایمکی ایم سے ڈائریکٹ رابطہ نہ کرنا جس طریقے سے پچھلے سالوں کے اندر پچھلی حکومت میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا کیسے پیپلز پارٹی ایمکی ایم کے ساتھ رابطے کرتی رہی وہ نہ کرنا اس کے باوجود بھی ایمکی ایم کا پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ملنا یہ کچھ قویسٹنبل سی چیز نہیں ہو جائے نہیں دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایمکی ایم جو نا چلیں ایمکی ایم پاکستان کی بات کرتے ہیں ایمکی ایم لنڈن کے تو ہم بات نہیں کرتے ہیں وہ تو ہمارے انیلیسز میں کی آتے نہیں ہیں ہم ایمکی ایم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کراچی میں ہیں جو محبوب وطن پاکستانی ہیں وغیرہ بغیرہ دیکھیں ایمکی ایم نے میشا ماضی میں جو رول ادا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کیا انٹرسٹ ہوں گے گورنمنٹ کے اندر ان کو کتنی سیٹیں ملیں گی کتنے ان کو منسٹری ملیں گے وغیرہ کبھی وہ گورنمنٹ میں جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر کبھی نکل آتے ہیں پھر تین دن بعد واپس چلے جاتے ہیں تو ان کے ایک بڑا عجیب سا مشکوک سا کردار رہا ہے یہ فرنڈلی اپوزیشن کا ایک طرف وہ بات کرتے ہیں جی نیاز صوبہ ایک طرف وہ بات کرتے ہیں کراچی میں ہمارے لوکل گورنمنٹ کی پاور نہیں لیے جا رہے ہیں ہمارے میرز کو پاور نہیں لیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ یہاں پہ غیر جانبتہ اپسٹین کرنے ہیں چلے آپ جمہوریت میں اپسٹین کرنا ہوتا ہے لیکن بھائی آپ کرج دکھائیں آپ میدان میں آئیں سپورٹ کریں تو کھل کے سپورٹ کریں اپوز اپوزیشن کریں تو کھل کے اپوزیشن کریں جہاں پی ٹی آئی کی بات ہے وہ تین یا چار لوگ ہیں بلکہ انہوں نے یہ کوئی ڈپلومسی بہائنڈ سینگوالا کام نہیں کیا انہوں نے کہا جناب جمہوری پروسسرز میں ہمارا ریگ بپنت ہے بشک ہماری تین چلے دیکھنا آپ سیاست کریں تو کھل کے کھریں یہ اگر آپ گول مول والا کام کریں گے تو آپ کی اپنی پولٹیکل ساکھ افیکٹ ہوگی لیکن یہاں مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کی پولٹکس کے بارے میں اور پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کچھ کشمیر پر کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ کشیدہ ہوتے ہوئے نظر کے آتے ہیں کشیدگی بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ایسے میں سارک منسٹرز کی جو میٹنگ ہونی ہے اس میں انڈین منسٹر آنے والے ہیں راجنات سنگھ آئیں گے تین اور چار اگست کو اور ایسے میں اپنے پاکستانی ہم منصب وزیراعظم نواز شریف صاحب اور بہت ساری اور اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے کیا ٹینشن کو ڈیفیوز کر پائیں گے فاروق صاحب یا نہیں کر پائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے لیکن میں پہلے تنمیر صاحب کی طرف جاؤں گی تنمیر صاحب بہت مشکل سچوئیشن ہے کشمیر کی سچوئیشن کے ساتھ ساتھ اب سارک کی سمیٹ اس کے بعد نریندر موڈی صاحب کا آنا ڈیفیوز کتنی کرتا ہے راجنات سنگھ جو ہیں یہ دو روزہ دورے پہ پاکستان پہنچ رہے ہیں تین اور چار تاریخوں یہ پاکستان میں ہوں گے اس سے پہلے انڈین بارڈر سکورٹی فورس کے جو چیف ہیں وہ پانچ روزہ دورے پہ پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہیں اور یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے کشمیر کے اندر حالات خراب ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا پتھان کورٹ واقعے کے بعد پہلا بڑا بھارتی لیڈر ہے جو پاکستان آ رہا ہے میرے خیال میں ان کا پاکستان آنا ہی ایک ایسا سینٹیمنٹ ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہے آپ اس میں کوئی بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں کہا یہ گیا ہے کہ ایجنڈہ دہشت گردی پہ بات ہوگی منشیات کی سمگنگ پہ بات ہوگی چھوٹے ہتھیاروں کے چیلنج سے کیسے نٹر جائے گا اس پہ بات ہوگی لیکن ان ایجنڈے کے اوپر کسی قسم کی کوئی میٹنگ نہیں ہے فورن آفس نے بھی اسے لاعلمی کا اظہار کیا ہے لیکن یہ بات انڈین اخبارات لکھ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات چوڑی نصار سے بھی ہوگی ان کی ملاقات شاید پاکستان کے وزیراعظم سے بھی ہوگی کوئی اہم میسیج وہ لے کے آ رہے ہیں دو تین باتیں وہ کر سکتے ہیں ایک ان کا پرانا سرینڈ ہے کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے انڈیا کی جس طرح پتھان کو ہمارے تفتیشکار گئے تھے انڈیا تفتیشکاروں کو بھی اجازت دی جائے کاب آ کے وہ آ کے تحقیق کریں دوسرا کشمیر کے اندر جس پریشانی کا سامنا ہے اس کے بارے میں جو نئی پروپوزلز ہیں ان کا تبادلہ وہ آپ اس میں ملاقات کے اندر کریں گے ایک اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ سائیڈ لائنز کے اوپر جو یہ باتیں ہو رہی ہیں اس میں دونوں طرف کے جو لوگ ہیں یہ اگر کسی ایگریمنٹ کے اوپر پہنچتے ہیں کیا ان دونوں ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سلوشن کو اس پہ اتفاق کرے گی کیا جنرل مشرف کا جو کشمیر کے سلوشن کا فارمولا تھا اس کو دوبارہ سے ریوائیب کرنے کی سوچ رہی ہیں پاکستان کے اندر ان کی آمد کے اوپر کس طرح کا رد عمل سامنے آتا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے چلیے وہ رد عمل ہم شور ہے آر ایس ایس والا تو نہیں آئے گا جو انڈیا کے اندر آتا ہے ہر چیز کے اوپر خود زیادہ ہی ایکسٹریم رد عمل لیکن آتا سیم ٹائم اور راجنات صاحب کا آنا اور بات یہ کرنا بلکہ اس انڈیا افباروں کا یہ چاپ دینا کہ پاکستان جو سپورٹ کرتا ہے ٹیروریزم کو اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے بارے میں بات کریں گے جو انڈیا سپورٹ کرتا ہے ٹیروریزم کو را کے یہاں جاسوس بیجتا ہے ولوچستان کی سپریشن کی بات کرتا ہے اس کے بارے میں بات ہوگی کیا تنویر صاحب بہت زیادہ اپٹیمیشک جو ہے مجھے ساؤنڈ کر رہے ہیں یہ تو ابھی جنرل مشورہ کے فرمولی پہ پہنچے کہ اس سے بات شروع ہو جائے گے بھائی وہ تو پتہ نہیں کتنے میلوں سینکڑوں میل دور ہے وہ چیز وہاں تک پہنچنا پتہ نہیں شاید پاسبل ہو سکے گا بھی یہ نہیں پہلے آپ یہ بات کریں کہ وہ جو بیسک ہمارا جو جو فورم ہے بیٹوین انڈیا اور پاکستان جو کہ رکا ہوا ہے جو کہ جنرل سے ہونا تھا وہ جو بائی لیٹرل دو طرفہ جو ڈائلوگ پروسس ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں پہلے کمپلزڈ ڈائلوگ پروسس کہا جاتا تھا کیا وہ بحال ہوگا جنہی جس تن وہ پروسس بحال ہوں گا انڈیا اور پاکستان کے درمیان تو ہم یہ کہیں گے ہاں بھئی اب معاملات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یہ ہومنسٹر کا آنا یہ تو سارک ہومنسٹر کس پر وہ آ رہے ہیں انہوں نے تو آنے ہی دہا یہ اچھی بات ہے کہ ابھی وہ یہاں پہ ہیں تو ان کے جو دی جی بورڈر سیکریورٹی فورس تھا ہماری دی جی رینجر ان کی آپس میں ملاقاتے ہوئی ہیں جو ایک وہ بھی ریگلر فورم کی جہوں کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں دو اچھے فیصلے ہوئے ہیں کہ جی جوائنٹ پرٹرولنگ ہوگی اپنا یہ انٹرناشنل بورڈر پہ ہمارے رینجرز اور بی ایسر کی اور پھر سیز فائر جو ہے اس کو مینٹین کیا جائے گا چلو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیانز کے ذہن میں کوئی یہ بات ہے کہ وہ پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کے موڈ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور بھائی وہ تو ایک اور ایجنڈے پہ ہیں وہ تو ایک اور گیم کھیل رہے ہیں کیا ایجنڈہ ہے ان کا ایجنڈہ بڑا کلیر ہے کہ انہوں نے پاکستان وہ اب آ رہے ہیں وائے امریکہ آ رہے ہیں وائے امریکہ آ رہے ہیں انڈیا کی زبان امریکہ بول رہا ہے پاکستان کے نیوکلر پروگرام پاکستان کی جو ملٹری اسٹیابلشمنٹ ہے اس کو کمزور کرنا پاکستان کی آرم فورسز کو ترگیت کرنا یہ سارا معاملہ سائیکولوجیکل وار چلی ہے فورت جنریشن فیفت جنریشن وار فیر اس کو کہا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کیا ان کا روک اور نیٹ ورک اگر پکڑا گیا ہے بلکستان میں تو آپ کے خواہد میں رو اپنی ایکٹیوٹیز بند کرتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ بلکستان میں ان کی پوری کوشش ہوگی کہ آگ لگے دے کراچی میں وہ آپ کو دی سٹیبلائز کریں گے یہ جاسوس پکڑا جانا یہ تمام چیزیں سامنے آ جانا ڈوزیر ہم لوگ جا کے یو این میں دے آئے باقی ڈوزیر سیاری کی باتیں چل رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر امریکہ بھارت کی زبان بولتا ہے تو پھر تو یہ ہماری لابینگ کا فیلئر ہوا نا تنیس بنیادی بات یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ دو ایٹمی ملکوں نے آپس میں جنگ کرنی ہے کشیدگی کو بڑھانا ہے تعلقات خراب رکھنے ہے یا باتجیت کا آغاز کرنا ہے مترازہ مسائل کو حل کرنا ہے ان کا آنا یہ بتاتا ہے کہ دونوں ملکوں کے اندر گفتگو کا پوٹینشل مجود ہے اور انڈیا بغیر بات کرنا چاہے اور مسائل کا حل باتجیت سے نکلنے کی کوئی صورت نکلتی ہو تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ملاقات کے دروازے بند کریں چیک ہے ملاقات کے دروازے بند کر رہے ہیں لیکن اتا سیم ٹائنگ سار کے سائیڈ لائنز پہ یہ ملاقاتیں کتنی اہمیت کی حامل ہوں گی کیا اس کے بعد آگے بات بڑھ پائے گی یا نہیں بڑھ پائے گی اس کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے پاکستان انڈیا کے تعلقات اسی طریقے سے رہیں گے کیا کشمیری اسی طریقے سے سفر کرتے رہیں گے یہ تمام سوالات ہیں لیکن اپنے شو کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ بات کریں گے ایک ادارے میں کرپشن کی کون سا ادارہ بریک کے بعد بتاؤں گے بریک پر جارنز پہلے کرپشن کی بات بتائیں ناظرین اکثر اوقات پی سی بی کے اوپر سوال یا نشانات تو کھڑے ہوتے لیکن اب بیفہ یہ نے کرپشن کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چار منصوبوں پہ سوال کھڑے کر دیئے جس کے اندر سے ایک لاب ایک سٹیڈیم اور ساتھی ساتھ ایک اکیڈوی میں شامل ہیں چار منصوبوں کے اندر کروڑوں روپے کی کرپشن کی بات کی گئی ہے اب یہ کرپشن کہاں تک ہوئی ہے تمام چیزیں تفتیش کے اندر تو پتا چلیں گی لیکن ایک سیم ٹائم پی سی بی کے بارے میں یہ بات آنا فاروق صاحب ہم تو اکثر ہی بولتے ہیں کہ پی سی بی کے اندر بہت زیادہ پیسہ انوالڈ ہے اور اکثر لوگ اس کے عہدوں سے اسی لیے نہیں اترنا چاہتے کیونکہ پیسہ انوالڈ ہے اب یہ جو کرپشن سامنے آئی ہے یہ لوگوں کو کیفرے کرداد تک پہنچایا بھی جائے گا یا پھر مکمکہ ہو جائے گا دیکھیں ایف آئی اے نے پہلی مرتبہ میں یہ سن رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو معاملات ہیں ان کے جو پروجیکٹس ہیں کہیں پہ کرکٹ اکیڈبی بن رہی ہے کہیں پہ سٹیڈیم کی ڈیولپمنٹ ہے کہیں ان کے بائیو میکنیکل لیب کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس طرح کی چار پانچ پروجیکٹس میں ہیں ایف آئی اے جو وہ ان کو انڈرسٹیگیٹ کر رہی ہے اور اس میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں وہ انہوں نے ایف آئی اے نے ایرگولارٹیز نہیں کا وہ کہتا ہے ان لیگیلٹیز اور مسٹر پروپیشن فنڈ کہیں پہ وہ کہتا ہے جی کنٹریکٹر صاحب ہیں وہ چھاسی لاکھ کا فیک بینکرٹی کا چیک تھا کہیں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی چھپن لاکھ کا ان لیگل پیمنٹ کی گئی ہے کسی ایک پروجیکٹ کے اندر بیڈنگ کے علاوہ جو دی گئی ہے پھر بیسکلی ایف آئی اے نے یہ میسیج دیا ہے ان کی جو کنکلیجن نکل رہی ہے کہ یہ تمام ان لیگیلٹیز میں پی سی بی اور یہ کنٹریکٹرز یہ جو ہوتا ہے جو ٹریڈیشنل مافیو ہوتا ہے ان کی آپس میں میلی بھگت کلیجن کا نتیجہ ہے اچھا اب آپ نے جو کہا کہ کیا اس میں کوئی لوگ پکڑے جائیں گے جہاں تک ایف آئی اے کا تعلق ہے بھئی آپ وہ ایکزیکٹ والا کیس لے لیں دیر سال سے جو کراچی والا چل رہا ہے اور بول ٹیلیویزن والا بہت سارے کیسز اور بھی بڑی کیسز ہیں جہاں پہ ایف آئی اے جاتی ہے بڑا کام کرتی ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن اینڈروزن کچھ نہیں نکلتا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس میں بھی اینڈروزن نہ ہوتا ہے دیکھیں اس کیسز میں امپورٹن چیز یاد رکھیں کہ نجم سیٹی صاحب جو ہیں پانچ جو کمیٹیاں ہیں پی سی بی کی اس پانچ میں سے تین کمیٹی میں تو نجم سیٹی صاحب بیٹے ہیں اور اور پرائم شروع پاکستان پی سی بی کے پیٹرن چیف ہے میرا نہیں خالق ہے کہ ایف آئی اے کو یہاں تک جانے کی اجازت دی جائے گی کہ وہ واقعی لوگوں کو اصل مجرمت تک ہو جائے گی تو اگر ایف آئی اے کھیل کے ادارے تک نہیں جا سکتی تو پھر وہ ایسے اداروں میں کہاں سے جا سکتی ہے جا اور بھی بڑی بڑی مچھلی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پی سی بی ایک طویل عرصے تک نو گو ایریا رہا ہے اور تفتیشی ادارے اس طویل عرصائی حاصل نہیں کر سکتے تھے پی سی بی پاکستان کرکٹ بورٹ اتنا اٹریکٹیو آرگنیزیشن ہے کہ پنجاب کا چیف سیکٹری بی ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں نوکری کرنے کی خواہش کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو نوازنے کے لیے وہاں پہ لکریٹیو ایک ایسی اپرچونٹیز ہیں وہاں پہ جہاں پہ لوگ پسند کرتے ہیں اور جو وہاں جاتے ہیں تنیل صاحب لیکن بات یہ ہے شہریار صاحب ہوں نیچم سیٹی صاحب ہوں جتنی مرضی ان پہ تنکیر کر لیں ان کی فنانشل کریڈبلیٹی جو ہے اس کے اوپر کوئی کوئی ہمیں شکایت ماضی میں نہیں ملتی یہ جن واقعات کی ایف آئی اے تحقیق کر رہے ہیں وہ پرانے واقعات ہیں یہ جو لڑکانہ کے اندر ایک کسٹرکشن ہونی تھی ملتان کے اندر کرکٹ اکیڈمی بنی تھی یہ ذرا پرانے واقعات ہیں میں اس کے بارے میں بات کرتی ہوں تنمیل صاحب آپ کا پوائنٹ مکمل کریں گے لیکن سلمان نصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پی سی بی کے ڈائریکٹر لیگل ہے سلمان نصیر صاحب یہ سوالات کھڑے کر دی ہیں ایف آئی اے نے کھڑے کی ہے ایک مطبر ادارہ ہے جس نے یہ بات کی ہے چار منصوبوں کے اندر کانٹریکٹرز کی خرد بورد یا پی سی بی کے ملوث ہونے کے تمام چیزیں اس کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں گے پی سی بی کے ادارے میں اگر اس طرح ہونے لگا تو باقی اداروں کا طوالہ ہی حافظ ہے جی اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو کہ کلیریفیکیشن کی ریپائرمنٹ ہے پہلی بات تو یہ کہ ایف آئی اے نے خود یہ انویسٹیگیشن شروع نہیں کی ماتر آلریٹی اندر انویسٹیگیشن اس میں بہت زیادہ نہیں بولوں گا لیکن کچھ چیزیں اندر انویسٹیگیشن شروع نہیں کی ان کے پاس ایک کمپلیٹ آئی گئی اب وہ کمپلیٹ کس نے فائل کی وہ ایک کمپلیٹ ایک کنٹریکٹر نے فائل کی جس کو پی سی بی نے ترمنیٹ کیا اور آفرنگ برائٹ اور وہی چار پوڈکٹس کے اندر یہی کنٹریکٹر صاحب تھے اور ان کو ان کے پوڈکٹس کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفرمیشن کی ورنہ یہ چنی دیٹیل جو ہے جو میڈیا میں بھی آ رہی ہیں اور غلط ریپورٹ ہو رہی ہے اور غلط ایلیگیشن کو بھی لگ رہے ہیں ایسا اچھ پروڑر کو ابھی کچھ بھی نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ ایک کنٹریکٹر جو کہ غلط کام کر رہا تھا اس کو جب فائر کیا گیا ہے تو وہ ایک پریچے سے کسی بی کو ملائن کرنے کے لیے یا بلاک مل کرنے کے لیے سلمان نسیر صاحب کتا کلامی کے لیے ماجرات آپ بے شک بجا فرما رہے ہوں گے کہ وہ ایسا کنٹریکٹر ہے لیکن ایسے کنٹریکٹر کو کنٹریکٹ دیا ہی کیوں جاتا ہے یا ایسی خردود وہ سامنے لے کر آئے تو اس میں کہیں نہ کہیں تو صدابہ سلمان صاحب بات یہ ہے کنٹریکٹر کتنا بھی بریک لیسٹ کیوں نہ ہو یہ جیسٹیفکیشن کہاں ہے کہ چھاسی لاکھ روپے کی جالی گرنٹی جو ہے اس کو پی سی بی کے افسران کی میلی بغی سے منظور کر لیا جائیں اچھا اب یہ دو باتیں سیپریٹ ہوگیں ایک بات اور بھی میں پہلے ایڈ کا تو پھر آپ کی بات کا بھی جواب دیتا ہوں یہاں ایسا ایسا کی انویسٹیگیشن اور اس کے پاورز کی جہاں بات ہو رہی تھی کہ وہ آگے جائے یا نہ جائے یہ ایک اور بات آپ کو کلیر کر دی جائے کہ پی سی بی نے ایچولی تو یہ انویسٹیگیشن خود شروع کی خود ہی شروع کی خود ہی اپنا انیشیئیٹیو دیا خود ہی اپنی انقوائی رپورٹ وہ کمپائل کی ایکشن لیا اور ایف آئے کے پاس وہ رپورٹ بھیج دی کہ آپ بھی ایکشن لیتے یہ کہنا کہ پی سی بی ایکشن نہیں لیتا یا پی سی بی ایسا ادارہ ہے جہاں کرپشن بہت زیادہ ہوتی ہے یہ توٹل ہی غلط ہوگا جہاں تک بانگ گارانٹی کا سوال ہے وہ بانگ گارانٹی ایک پر فارمانس گارانٹی it's not even a bank گارانٹی ہے it's not best news to sell تو لوگ شاید اس کو دوسری طریقے سے کر دیتے ہیں یہ ایک گارانٹی ایسی تھی جو کہ تب لی جاتی ہے جب کوئی کام نہیں کیا جاتا انفورٹنیٹی for the people جو انیچ کر رہے ہیں یہ irregularity وہ بانگ گارانٹی سلمان صاحب سلمان صاحب بانگ گارانٹی سب کام میں آتی جب کام نہ ہوا ہوتا جب کام ہندر پرسنٹ کمپلیٹ ہو گیا تو اس بانگ گارانٹی کی ریلیونسی کوئی نہیں سلمان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریزی میں کہتے ہیں where there is smoke there is fire اور دوسری بات یہ کہ FIA جب involved ہوتی ہے ایک federal ادارہ ہے اس کا مطلب یہ کہ federal ادارہ جب involved ہوتا تو اتنے چھوٹے موٹے معاملات نہیں ہوتے ایک معاملات بہت گہرے ہوتے ہیں تیسری آپ مجھے کینڈلی یہ بات بتائیں کہ آپ کی جو بائیو میکینیکل لیب ہے جس کا ایک اپنٹ دو ہزار چھے میں آیا تھا اور کتنے سال وہ پڑھا رہا اب ٹیکنالوجی تکریمنٹ اوٹ ڈیٹڈ ہوگی اب لمز کے ساتھ ملکے آپ نے بائیو میکینیکل لیب وہاں بنا لی آپ یہ بتائیں کہ دس سال پر آلی ٹیکنالوجی اب اس کا کیا فائدہ ہو رہا اس ٹیکنالوجی کا اپنا پی سی بی کے جو اپنا کرکٹ ٹیم کے جو کھیلانی ہیں خاص کل ہمارے بولرز جو ہیں تو یہ اس قسم کے معاملات جو ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے پی سی بی کا کیا آڈٹر جنرل اور پاکستان آ کے آپ کی آڈٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی لوگ لائیو سن رہے ہیں ذرا بتائیں کہ ان چیزوں کو کلیریفائی کریں یہ اچھی بات کی ہے یہ آپ نے بہت اچھی بات کر دی پہلی بات تو یہ ہے کہ نیف آئیے والی بات تو یہ ہے کہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے سلمان صاحب پی سی بی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے کیا ان کو انویسیگیٹ کیا ہے ایف آئیے نے یا جو پرانے اوفیشلز ہیں ان کو شاملے تفتیش کیا گیا ہے یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے جی ایف آئیے کے پاس جو کمپلینٹ آئی ہے اس میں سارا کا سارا جو بلیم ہے وہ ایک پندے ایک اوفیشل کی اوپر ڈال دیا گیا ہے وہ اوفیشل جو ہیں وہ سوکر شاہد ایک مینجر تھے انٹرنیشنل آپریشنز کے کیونکہ نہ سو دینا دینا انٹرنیشنل تے ساری آپ کی بائیو میکنکل والی بات رہے گی وہ ہی اسٹرپنٹ جو ہے بائی دوے وہ ابھی بھی ریلیونٹ ہے ابھی بھی یوز ہو رہی ہے سوفٹویر اپ ڈیٹ ہو گیا گیا ہے اور حفیظ کا بھی جو محمد حفیظ ہمارے بولر ہیں ان کے ٹیسٹ بھی وہاں پہ ہو رہے ہیں وہ ریلیونٹ ہے اور وہ استعمال ہو رہے ہیں سلمان نصیر صاحب بہت چکریہ پی سی بی کے ڈائریکٹر لیگل ہمیں جوائن کر رہے تھے آپ نے ہمیں جواب دیا دیکھیں انیکہ صاحبہ انیکہ صاحبہ دیکھیں ہم بات تو سامنے آگی جو ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی جساں تنویر صاحب نے بھی کہا کہ پی سی بی میں یو آر ڈیلیلی ملین دن ملین دو ڈالر وہ ایک ان کا جو کانٹرکٹ ہوا تھا وہ نائنٹی تھری ملین ڈالر کہتا ہے پی ایس ایل سے پہلے جو اکٹوبر میں کانٹرکٹ ہوا تھا پچھلے سال وہ میڈیا رائٹ وغیرہ دو بھی ان کے معاملات ہیں ان کا میں سمجھتا ہوں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو اور یہ بھی پرامشل آفیس کی اب ذمہ داری ہے کہ ریگلی ان کا ہر دو سال بعد ان کو آڈیٹ ہونے چاہیے تاکہ یہ نہیں ہے ٹھیک اٹانومس صدارہ ہے لیکن اتنا بھی اٹانومس نہیں ہونے چاہیے ان کو پوچھ کوئی نہیں ہے اب آپ دیکھیں نا چار پانچ ان کے پروجیکٹ سامنے آگئے یہ کتافی سٹیڈیو والا پروجیکٹ بائیو میکینکل لیب وار پروجیکٹ اس کے بعد لڑکانا میں جو کریکٹ سٹیڈیوم وغیرہ ملتان کریکٹ اکیڈمی اس کا مطلب یہ ہے کہ پی سی بی کے اندر معاملات وہ تمام گرین نہیں ہیں جس طرح بتایا جا رہا ہے پی سی بی کے معاملات کو ڈیٹیل میں دیکھنا ضروری ہے اور کچھ شیڈی معاملات کے بارے میں پہلے بھی سوالات اٹھتے تھے وہ شیڈی معاملات کب حل ہوں گے یہ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن تو چلی رہی ہے لیکن بہت سارے کارکردگی کے معاملات بھی ہے جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے اتنا پیسہ انوالوڈ ہے تو یقینا کاروائی بھی ہونی چاہیے آڈٹ بھی ہونا چاہیے اور نظر بھی رکھنی چاہیے لیکن ناظرین اب نظریں گڑ گئی ہیں گولن موومنٹ پہ گولن موومنٹ کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسلامی جو تاون تنظیم ہے اس نے گولن موومنٹ کو ٹیرریسٹ آرگنائزیشن ڈیکلیئر کر دیا ہے امریکہ سے بھی مدد کی مانگی جا رہی ہے کہ اس کو گرفتار کرنے کے اندر مدد کی جائے اور ٹرکش منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ کچھ امریکہ کے تاون میں اضافہ ہوا ہے کچھ امریکہ کے اٹیٹیوڈ میں بہتری آئی ہے فاروق صاحب گولن موومنٹ کی کچھ مدارس تو پاکستان میں بھی ہیں اب ان کا کیا فیوچر ہوگا دیکھیں اگر OIC نے گولن موومنٹ کو دہشتگرد تنظیم جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا ہے اور ٹرکش گورنمنٹ نے تو ویسے بھی ان کو دہشتگرد ان کو ڈیکلیئر کیا ہے تو یقیناً یہ اس کا ایفیکٹ ہوگا گورنمنٹ پاکستان کو اس فیصلے پہ جو آپ سوچ رہے ہیں آج کل ادھر آپشن پہ کہ جو اٹھائیس پاکستان ٹرکی انٹرناشنل سکول یہاں پہ ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا کیونکہ دیکھیں اگر وہ چلائے جاتے ہیں اسی طرح اور ویڈاؤٹ ہیڈنگ تو اینی جو ریکوشش ہے جو ٹرکیش گورنمنٹ شاہیی تو وہ بھی غلط بات ہے لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ وہاں دس ہزار بچے پڑھ رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا آپ ایک دم اوور نائٹ ان سکولوں کو بند نہیں کر سکتے ہیں اور یہ موومنٹ کوئی ایسی موومنٹ نہیں ہے جو سب ٹرکی کے اندر موجود ہو تنمیر صاحب یہ تو دنیا کے اندر بہت ساری جگہ پہ ہے ٹرکیش کو کیسے ڈیم کریں ابھی تک تو یہ فیصلہ بھی حتمی طور پہ ہونا ہے کہ دیشتگرد ہے یا نہیں ہے کیونکہ جدہ کے اندر اجلاس ہو رہا تھا یہ 43rd جو میٹنگ ہونی ہے OIC کے وزراء خارجہ کی اس کی تیاریوں کے سلسلے میں کانسل میمبرز کا اجلاس تھا وہاں ایک قرارداد منظور کی گئی اور کہا گیا کہ حتمی فیصلہ اکتوبر میں تاشکند میں جو اجلاس ہوگا اس میں پھر دوبارہ قرارداد لائی جائے گی اور وہ جو زیادہ موثر اور زیادہ ایمپیکٹ اس کا ہوگا اب اس قرارداد کے آنے سے یہ بردوان جو اقدامات کر رہے ہیں ان کو سپورٹ ملے گی ان کے حامی ملک جو گولن مومنٹ کے خلاف کارویی کرنا چاہتے تھے ان کو ایک جسٹیفکیشن میں یثر آئے گی لیکن میرے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ پہلے ویسٹ بتاتا تھا کہ کونسی مسلمان تنظیم جو ہے یہ دہشگرد ہے اب اوائی سی نے یہ کام شروع کر دیا کیا ایک نظریتی تحریک کو اس طریقے دے ختم کیا جا سکتا ہے اور ترکی کے اندر سے جو اطلاعات آ رہی ہیں یہ بھی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یہ جو فتیلہ گولن ہیں یہ کچھ سیاسی پناہ کی مسلم کو درخواست کرنے جا رہے ہیں دو جرنیل کل جو ہیں وہ اس لیے استیفہ دیکھ کے گھر چلے گئے کہ جو تیب اردوان صاحب کر رہے ہیں فوج کے خلاف وہ درست طرز عمل نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ترکی کا کرائیسز زیادہ ہو رہا ہے یہ اردوگان صاحب بڑی بہت بڑا بلندر کمٹ کرنے جا رہے ہیں انہوں نے جس طرح بھی دو سیزر جرنیلوں نے ویسے ریزائن کیا ان پروٹیسٹ کے جس طرح فوج کو ٹریٹمنٹ ملی ہے وہاں پہ انہوں نے ترکیش آم فورسز کو ڈیسٹیبلائز کیا ہے ترکیش آم فورسز ڈیسٹیبلائز ہوں گی تو ترکی ڈیسٹیبلائز ہوگا اور آنے والے دنوں میں جو ترکیش آم فورسز جس طرح وہ کٹ بارگیوں خلاف لڑی کر رہی تھی اور دو تین مازوں پہ یہ اپنی فوج کو ڈیب آرلائز کر رہے ہیں جب ہوئیت مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا اگر خدا نخواستہ ملک ہی نہیں رہا جو ملک کہے تو اس میں فوج بھی نظر آ رہی تھی بہت سارے اور لوگ بھی نظر آ رہے تھے لیکن اوور آر ترکی کے اندر ان معاملات کو اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ ڈیموکرسی کی ایک طرح سے جیت ہے لیکن اردگوین صاحب کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ چیز آنے والے وقتوں کے اندر ملک کے لیے بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن لیڈروں کی بات کریں تو لیڈر اپنے اپنے دیسیجنز پرسنل بھی لیتے ہیں جہاں ملک کے دیسیجن کی بات ہے اور وہ پرسنل دیسیجنز بھی یہ چیز بتاتے ہیں کہ آخر وہ لیڈر ہے کیسے ایک طرف ہمارے لیڈروں کا طرز عمل ہے کہ باہر جا کر علاج کرایا جاتا ہے کوئی ہسپتال یہاں اچھا نہیں ہوتا دوسری طرف جس ملک میں جا کر علاج کروایا جاتا ہے یعنی برطانیہ میں وہاں کے سابق پرائم منسٹر کا طرز عمل دیویڈ کیمرون کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے تنویر صاحب ہمارے یہاں کرائے کا گھر تو دور کی بات یہاں تو کرائے کی گاڑی بھی لینا پسند نہیں کی جائے گی دیکھیں پاکستان کے اندر اچھی بری دونوں قسم کی مثالیں مجود ہیں دیویڈ کیمرون کا اپنا گھر مجود ہے لیکن وہ وزیر اعظم تھا اس نے وہ گھر کی ضرورت نہیں تھی اس نے وہ کرائے پہ جڑا دیا یہ ذرا دیر بعد فری ہونا ہے لیکن ایک وزیر اعظم کو اپنی انکم بہتر کرنے کے لیے جو وزیر اعظم کو تنخواہ ملتی ہے اس کو گزارا نہیں ہوتا اس نے اپنا گھر کرائے میں دیکھ کے ایک نئے ریسورسز جنریٹ کرنے کوشک کی جبکہ یہاں پہ ہمارے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کے کاروبار ہیں سیاست میں آنے کے بعد اس میں کتنا اضافہ ہوتا ہے دیکھئے بات یہ ہے اجمل خٹک صاحب کچھے مکان میں رہتے تھے سراج الحق آج بھی ایک دو کمرے کے فلیٹ میں رہتا ہے مراج خالد صاحب نے ساری زندگی مترکہ وقف املاک بورڈ کے چھوٹے سے ایک کوارٹر میں گزار دی یہ جو جاتی عمرہ میں سلطنت ہے یہ جو چودریوں کا گھر ہے یہ جو لاہور کا بلاول ہاؤس ہے کراچی کا بلاول ہاؤس ہے یہ جو ایک گھر لندن میں ہے ایک گھر جاتی عمرہ میں ہے ایک گھر مارڈل ٹاؤن میں ہے ایک گھر مری میں ہے اس کے علاوہ کوئی چھ سات آٹھ جو ہے کیمپ آفسز جو ہے مختلف جگہوں پہ یہ ایک غریب قوم ترقی پذیر ملک جو ہے یہ جو کرزے میں جگڑا ہوا ملک ہے اس کے وزیراعظم کے شاہنے شاہنے یہ ڈیوڈ قوم کیمرون کا ترزے عمل جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستانی وزیراعظم کو اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر نوے لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو نئے گھر کی ضرورت ہے ہر سال تین لاکھ گھر بنتے ہیں جبکہ چھے لاکھ نئے گھروں کی ضرورت ہے لوگ ایسے کوارٹروں میں رہ رہے ہیں جو ایک زلزلے میں منہدم ہونا جن کو خطرناک قرار دیا گیا ہے لیکن ہمارا جو وزیراعظم ہے جتنی بڑی سلطنت جتنا بڑا گھر اور اس کے لیے ہائی سپیڈ گیس ہوئے ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں کہ تمام لیڈر لندن کی مثالیں دیتے ہیں چاہے وہ عمران خان صاحب ہو چاہے وہ علطاف حسین ہو چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو یا زرداری صاحب ہو تمام لندن کی مثالیں دیتے ہیں لیکن لندن کے لیڈروں کی مثال پر کوئی فالو نہیں کرتا ہے ایسا کی بھائی یہ آپ نے بہت اچھی بات کی انیکہ دیکھیں میں تو صرف یہ کہوں گا what a leader what a leader یہ ہوتا ہے یہ leadership qualities آپ دیکھیں کہ وہ اپنا لگج خود اٹھا رہا ہے جب وہ سامان 10 ڈالن سیوزی شفٹ ہو رہا ہے وہ میٹرو ٹرین میں کھڑے اخبار پڑھ رہا ہے کیونکہ سیٹے اوکوپائیڈ ہے کوئی نہیں کھڑا ہوا کہ یہ مارا پرامسٹر جو ہے بھائی سیٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پرامسٹر کھڑا ہوا ہے ٹرین میں وہ چل رہا ہے تیسرا وہ اس کی فیملی میں جب کوئی traffic violation ہالا ہوا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے traffic violation جاتی پے کی اور دوسری بات پینامہ لیگ کا تھوڑا سا مسئلہ create ہو اپنی ہے ان کی فیملی کا وہ پارلیمنٹ میں آئے within seven days within seven days اور آتے انہوں نے کہا جی یہ میری انکم ہے یہ میری expenditures ہیں یہ میری properties ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا روڈ موڈل اردوگان نہیں ہونا چاہیے نواز شریف صاحب کا روڈ موڈل ڈیویڈ کیمرین ہونے چاہیے اگر میں ان کی جگہ ہوتا دو مہینے لنڈن میں believe me میں برٹیش پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھتا اور دیکھتا کہ ہر وینز دیکھو وہ democracy ہے کہ برٹیش پارلیمنٹ میں کیسے premature آتا ہے اور جناب وہاں پر سوالات کا جواب دیتے ہیں that is the true essence of democracy not جو کہ پاکستان میں ہو رہا ہے ایک تو یہ بات دوسرا میں یہ کہوں گا کہ ترویز صاحب کہہ رہے ہیں 90 لاکھ لوگوں کا گھر نہیں ہے اور بھائی ان 8 کروڑ لوگوں کی بات کریں 8 کروڑ اور 20 کروڑ پاکستان کی پاپلیشن جو کی پاورٹی لائن سے نیچے آپ کو 90 لاکھ کے فکر اور دوسرا یہ آپ ایک دو گھروں کی بات کریں بھائی موڈل ٹون میں کتنے گھر پوری سڑک بلاک ہوئی ہوئی ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے نمبر ٹو آپ کے مری کی پاپٹی لنڈن میں آپ کے چار گھر پتنی چار گھر ہے چودہ گھر کتنے مسئلہ یہ وہ سارے ڈیکلیئرڈ بھی نہیں ہوتے کاش وہ ڈیکلیئرڈ ہوتے لو بات غریب آدمی کی رہائش جو ہے نا غریب آدمی کی رہائش نواز شریف کو بھی سوچنا چاہیے اور ڈیفینس آسنگ آثارٹی کو بھی سوچنا چاہیے غریبوں کے لیے ٹھیک ہے لیکن ایک بات ہے میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ اردوگان موڈل کو نواز شریف صاحب اگر فالو کر رہے ہیں it is now a dangerous موڈل اردوگان موڈل کو فالو کرنا اور چمہوری موڈل چلیے موڈل جو بھی فالو کریں پاکستان کی عوام کے لیے کام کریں پاکستان کی عوام صرف اور طرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے ذرہ یہ حکمران یا یہ لیڈران چودہ ہزار روپے کے اندر گزارا کر کے پورا مہینہ دکھا دیں تو پھر بتائیے کہ جو چودہ ہزار روپے فکس کیوئے ایک عام مزدور کی پیمنٹ وہ کیا واقعی میں فیزبل ہے یا نہیں ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ